حیدر آباد میں تیلیں گانا آپ کی سرکار ہیں آپ نے وہاں بلڈوجر کیوں چلوا دیا آپ نے آیودیا کی تعلق کون کھلوایا تھا کہ کس کی سرکار تھی کانگریس کی تھی بینیس پوگارٹ کے ساتھ بہت اندیائے ہوا تھا یہی بریج بوشن جی نے بہت ان کو سوشت اتپیڑت کیا تھا اور سڑکوں پہ بیٹھنا پڑا تھا بینیس پوگارٹ کو ساچی ملک کو اور ہمارے پونیا کو بینیس پوگارٹ اور ساچی ملک دونوں میری بہن کی طرح ہے میری بہت بار بات ہوئی ہے ہاں یہ میں تھوڑا کانگریس میں جانے سے میں تھوڑا ناراج ہوں چونکہ کانگریس ہو یا بی جی پی ہو دونوں کا جو اتحاس ہے وہ لوگوں کو شوشن اور دوہن کرنے کا ہے دونوں نے دیس کے سماج کے لیے دلیتوں کے لیے سوشتوں کے لیے اتپیڑیت کے لیے کھلاریوں کے لیے مہلاؤں کے لیے مشلمانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا آج آپ دیکھئے جہاں پہ یوگی کو بدلام کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ بلڈوجر چلا رہے ہو بلڈوجر بابا ہو آپ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سمیدھانک نہیں ہے میں بھی کہتا ہوں سمیدھانک نہیں ہے قانون کے طریقے سے ہونا چاہیے لیکن جو گلت ہے وہ گلت ہے پھر اگر بی جی پی یہ کر رہی ہے وہ اگر بڑا چور ہے تو کیا کانگریس چور نہیں ہے کیوں وہ شیملہ میں شکھو سرکار کس کی ہے کانگریس کی ہے ہی ماں چل کی تو شیملہ میں وہ مسجد کو کیوں توڑوا دیا آپ نے جو ہے پچھتر گھر محبود نگر میں حضر آباد میں تیلیں گانا آپ کی سرکار ہیں آپ نے وہاں بلڈوجر کیوں چلوا دیا آپ نے آیودیا کی تعلقون کھلوایا تھا کس کی سرکار تھی کانگریس کی تھی آج یہ کہتے ہیں کہ میں شیخ لردیس ہوں کانگریس کے ریجم میں سب سے زیادہ جو ہے دنگا پھرساد ہندو مشلم ہوا اور یہ محبت کی دکان کھول رہے ہیں تو محبت کی دکان میں سیکولر کی سمان تو رکھئے آپ جو ہے سب کے ساتھ سمان اور عجید کی ساتھ بات تو رکھئے اے راہل جی راہل جی کو کہا پپو اب پھر صاحب زیادہ بنے پھر جو ہے راج زیادہ بنے پھر کہیں کہ تھوڑا پریپک ہو گئے ہیں چلی ایک بندہ ہو گیا ہے لیکن آپ کی تمام کانگریس جو ستر سال ساشن کیا آپ نے جنتا کو کیا دیا تھوڑا بہت کام کیا چونکہ ستہ میں تھے آپ نے ستہ بھوگا آپ نے کہا میرے پاس تو ایک روپیہ نہیں ہے میرے پاس تو چالیس ہزار روپیہ بھی نہیں ہے جب آپ نومنیشن کراتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چالیس ہزار میرے پاس ہے نہ میرے پاس کار ہے نہ میرے پاس بنگلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کروڑوں روپیہ کا پرچار پرچار چہرے کا پرچار یہ یہ جو پورا کافلہ یہ گاڑیوں کی کافلہ کہاں سے آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر بی جے پی مہا چور ہے تو آپ بھی چور ہیں دونوں چور ہیں ایک گنگو رام ایک تیلی رام ایک جو ہے مان سنگھ ایک تھان سنگھ یہ سب ڈاکو اور چوروں کا گروپ ہے اور ایسے سامل تو ہو گئے نا کانگریس میں دیکھئے یہ سب جو بینیس پوگار جا رہے ہیں راج اندر گوتم جا رہے ہیں باقی جا رہے ہیں یہ سب لو بھی لالچی لوگ ستہ اور سیٹ کے لیے جا رہے ہیں ان کو سیٹ چاہیے ان کو کوئی بھی آدرس سے کوئی بھی سما سے کوئی بھی دیس سے کوئی مطلب نہیں ہے بہان ہے وہ میری ٹھیک ہے وہ کہیں نہیں گئی تھی آج کانگریس میں گئی ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ جو لوگ سیکلر ہیں جو دیس اور کشانوں کو گالی دیا جس نے جوانوں کو گالی دیا جس نے ہمارے کھیلاریوں کو گالی دیا جس نے ہمارے ای پی ایس نائنٹی فائیب کا جو ہے پیمنٹ نہیں دے رہے جس نے کانگریس کے وقت میں ہمارا جو ہے شہارہ کا کیس چل رہا تھا شہارہ کا نویشک کو پاسہ نہیں ملا تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آج لوگ جو جس طرح سے دل بدلو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی دوسری پارٹی باڑھ لگا ہوا ہے باڑھ چل رہا ہے ہنگامہ چل رہا ہے تب دعا کا کہنا ہے کہ اس طرح سے دس بارہ جو کورپیٹ پارٹیاں ہیں کمپنیاں ہیں یہ سب کھاؤ پکاؤ لوگ ہیں یہ ڈاکو کا ٹیم ہے ان سب کو چھوڑنا پڑے گا اور مانواتا کے آدھار پر صحیح راستے پہ آ کر کے ہمیں کیا کرنا ہے تو این پی اہرا نشنف پارٹی کے ساتھ مانواتا کے آدھار پہ یہ کسی پریوار کی پارٹی نہیں ہے یہ کسی دعا کی پارٹی نہیں ہے یہ جنتہ کی پارٹی دوہزار نو میں بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہاں پہ ہم پاردستہ کے ساتھ کام کریں گی نہیں کریں گی چل چل سمپتی جب تو ہوگی میری صدستہ ختم ہوگی پارٹی کی صدستہ ختم ہوگی تو جتنے بھی چور روچک کے ڈاکو ٹائپ کے جو لوگ ہیں چھوٹ بھائیے ہیں جو جنتر منتر پہ انجگو پہ دلیت کے نام پہ سوشت کے نام پہ او بی سی کے نام پہ نیتا گری کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ مجھے پارٹی میں جگہ مل جائے وہ این پی میں نہیں آنا چاہتے چونکہ وہ سب لوٹنا چاہتے ہیں وہ سب بھرشتہ چار کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج چاہے وہ بی جی پی ہو تو بی جی پی میں کتنے لوگ کانگریس کے لوگ بی جی پی دیکھ رہی ہے کہ میں ہار رہا ہوں تو وہ سب اٹھ کر کے کانگریس میں آ جاتے ہیں تو ایک ہی تعلی کے چھٹے کوئی ادھر کوئی ادھر جنتا بیوس ہے جنتا بھولی ہے جنتا سیدھی دیکھیں بینیوز بھوگاٹ ایک انتراستی ہے کھڑا رہی ہے کسی پارٹی سے اس کا لینا دینا نہیں تھا کیا بات ہے تبھی تو کہا بیج بھوشن نے کہ یہ اب کھل گیا سامنے پیٹارا کہ یہ دو دھرنا تھا جنتر منتر پہ یہ کانگریس کا پریوجت دھرنا تھا اس نے سپورٹ کیا تھا اور اسی لیے کانگریسی وہاں پہ ویجٹ کر رہے تھے وہ جا رہے تھے اور لوگ جا رہے تھے لیکن وہ سماجک دھرنا تھا اب وہ رانیتک نامہ دے دیا گیا اب کیا بھائی یہ تو یہ تھا اور یہ یہ تھا میرا کہنا ہے کہ اگر آپ دیش سیوہ کرنا چاہتے ہیں ہم اگر کھلاری ہیں ہم ایک آرٹیسٹ ہیں ہم اگر فلم کے اندر ہیرو ہیروین ہیں تو ہمارا وہ جو رول ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کریں میں ڈاکٹر دعا آل انڈیا ہیومن ریٹس سے سوسن کا رد دست ہوں میں مانواتا کے لیے ہیومن ریٹس کے لیے کام کر رہا ہوں پھر ہم سے سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ ہیومن ریٹس کے لیے کام کر رہے ہیں تو پارٹی پارٹی کیوں تو ہم نے اسی سنتہ کا اہران نشن پارٹی بنایا کہ جو ستہ میں جا کر کے مانوی امولوں کو بچائے گا جو ہمارا لوگ تنتر کو بچائے گا جو سمیدھان کو بچائے گا ہم ان کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارا ایک ہی کام ہے چاہے وہ رانیتی کھو چاہے سماجی کھو وہ ایک ہی کام ہے ہم الگ نہیں ہیں ہمیں جو بابا امیت کر نے کہا کاسی رام نے کہا کارپوری تھاکون نے کہا لوہیہ نے کہا پریار نے کہا اگر آپ بیوستہ میں آپ امول چوب پریورتن اور اپنا ستہ اور اپنے اپنے پریوار کا اپنے سماج کا اپنے دیش کا کلیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ستہ میں جانا ہوگا میں وہی کام کر رہا ہوں میں وہی کام کر رہا ہوں تو اہران نشن پارٹی وہ بشد ہے مانوی ملوپے ہے لیکن لوگ جو لوگ چطور چلاک چور اچکے ہیں جو بھشتہ چار کرنا چاہتے ہیں جو دیش کو لوٹنا چاہتے ہیں وہ اہران کے پاس نہیں آتے یا اہران کے پاس ان کا دروازہ نہیں ہے وہ ان طرف جاتے ہیں جہاں چوروں کی منلی ہے